فلم انڈسٹری کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح لوگوں کو تھیٹرز تک کھینچ کر لیا جائے اور اسی کوشش میں اب باکسنگ آئیکن مائک ٹائسن کا بولیوڈ ڈیبیو کروایا جا رہا ہے فلم لائگر سے لائگر میں ایک ساؤتھ کے سپرسٹار ہیں ویجے دیورکونڈا وہ انانیا پانڈے کے ساتھ دکھنے والے ہیں اور اب اسی فلم کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ اس میں مائک ٹائسن بھی دکھیں گے کیا رول ہوگا کتنا لمبا ہوگا کیا ڈائلوگز بھی ہوں گے یا صرف ایکشن ہوگا گیسٹ اپیرنس ہے یا فل فلیجڈ رول ہے اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن اتنا ضرور اعلان کر دیا گیا ہے کہ مائک ٹائسن اس فلم میں دکھنے والے ہیں اس سے پہلے دوہزار پندرہ میں ہانگ کانگ کی ایک مارشل آرٹ سیریز آئی پی من 3 میں بھی دکھائی دیئے تھے مائک ٹائسن لیکن یہ پہلا موقع ہے جب کسی بولیوڈ فلم میں دکھائی دیں گے پوری جگنات اس فلم کو ڈریکٹ کر رہے ہیں ساتھ ہی کو پروڈیوس بھی کر رہے ہیں کرن جوہر کے بینر دھرما پروڈکشنز کے ساتھ میں اس بارے میں ٹویٹ کر کے جو فلم ٹریڈ آنیلسٹ ہیں ترنہ درش انہوں نے جانکاری دی ہے یہ فلم ابھی شوٹ ہو رہی ہے گوہ میں اور کئی ساری بھاشاؤں میں ریلیز ہونے والی ہے ابھی تک یہ صاف نہیں کہا گیا ہے کہ یہ جو رول ہوگا مائک ٹائسن کا یہ کتنا لمبا ہوگا لیکن لوگوں کے بیچ ایک کیریوسٹی رہے اس کے لیے اس کا اعلان ابھی سے کر دیا گیا ہے ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب بھی بولیوڈ میں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ کم ہو رہا ہے تو بولیوڈ کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی خبر نکال کر لائی جائے جس سے لوگوں کو یہ لگے کہ کچھ نیا ہو رہا ہے پرحال دیکھنا یہ ہے کہ وجہ دیور کونڈا کی یہ جو فلم ہے لائگر اس میں مائک ٹائسن کی وجہ سے کتنے لوگ آتے ہیں اور مائک ٹائسن کو بولیوڈ میں لوگ پریعتا ملتی ہے یا نہیں میکنی 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 میکنی